موسیقی اورنج ٹرین منصوبے میں تاخیر چیف جسٹس برہم منصوبے کی تکمیل کے لیے چھے ماہ انتظار نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس پاکستان نوے فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا باقی کام چائنیز نے کرنا ہے تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں نمائندہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی شیخ باونس ہونے پر چیف جسٹس کا سیکریٹری فائنانس کو پیش ہونے کا حکوم نئی حکومت کو صاف بتا دیں کچھ بھی ہو جائے منصوبہ مکمل ہوگا چیف جسٹس سماعت تیس اگستک ملتوی اورنس ٹرین بے گیاروں مددگار تعمیراتی کام بند ٹھیکہ داروں نے ڈیرہ گجران ڈیپو اور سٹیبلنگ یارڈ پر تعمیراتی کام روک دیا زیڈ کے بھی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی آدم آدائے گی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سی آر نورینکو نے ٹیسٹ رن کے لیے تین ماہ مانگ لیے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹڑی پر چلائی جائے گی سلطان جو چاہتا کرتا رہا ہر معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال نظر آ رہا ہے شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب سوسائٹی کو فنڈ کس قانون کے تحت دیئے پی کے ایل آئے پروجیکٹ کی ایکنک سے منظوری نہیں لی اربو روپے کی بندر بانٹ کی گئی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کا پی کے ایل آئے کے سربراہ کا نام تجویز کرنے کا حکم خیبر پی کے میں قانون دیکھا یہاں کوئی قانون نہیں جسٹس اجاز الہسن کے ریمارکس آشیانہ اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا اہم انکشاف شہباز شریف نے تارک بادوا کو آشیانہ اقبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایات کی فواد حسن فواد کا نیب انکوائری میں بیان گورنر سٹیٹ بینک سابق ایم ڈی انجنرنگ سروسز قرامت اللہ چودری نے بیان ریکارڈ کرا دیا رائی ونڈ میں مورسائیکلوں میں تصادم دو بچوں سمیت تین افراد جان بحق حادثہ جیا بگا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جان بحق افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جناہ ہسپتال میں امرجنسی کے باہر قاتون کی ڈلیوری کا معاملہ چنگی امر سردو کی رہائشی بائیس سالہ بشیرہ بی بی جناہ ہسپتال میں ریجسٹر نہیں تھی متاثرہ قاتون ہسپتال میں خاوند کا انتظار کرتی رہی خاوند کے آنے پر امرجنسی سلپ بنوائی اسی اصنا میں بچے کی ڈلیوری ہو گئی تحقیقاتی کمیٹی نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا کوئک ایکشن یونین کانسل تہنتالیس میں آلائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے آلائشوں اور گندگی کے دھیر ختم کر دیے گئے اہل علاقہ نے صفائی ہونے پر لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگا دیے اور روتے ہو ایک جزیرہ جان کو فراز تم دیکھو کتنی شہر سمندر کے ہو گئے اردو شاعری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رس گھول دیں عدب کی دنیا کا ایک عظیم شاعر احمد فراز بچھڑے دس برس پیٹ گئے